خروج بارمہ باب پھر خدا من نے ملک مصر میں موسیٰ اور حرون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو پس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اسی مہینے کے دسمے دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر کے پیچھے ایک برہ لے اور اگر کسی کے گھرانے میں برہ کو کھانے کے لیے آدمی کم ہوں تو وہ اور اس کا ہمسایہ جو اس کے گھر کے برابر رہتا ہو دونوں مل کر نفری کے شمار کے موافق ایک برہ لے رکھیں تم ہر ایک آدمی کے کھانے کی مقدار کے مطابق برہ کا حساب لگانا تمہارا برہ بے عیب اور یک سالہ نر ہو اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے اور تم اسے اس مہینے کی چودویں تاریخ تک رکھ چھوڑنا اور اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے زبا کرے اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوں اور اس کی چوکھٹ پر لگا دیں اور وہ اس کے گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لیں اسے کچھا یا پانی میں اُبال کر ہرگز نہ کھانا بلکہ اس کو سر اور پائے اور اندرونی اضا سمیت آگ پر بھون کر کھانا اور اس میں سے کچھ بھی صبح تک باقی نہ چھوڑنا اور اگر کچھ اس میں سے صبح تک باقی رہ جائے تو اسے آگ میں جلا دینا اور تم اسے اس طرح کھانا اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاتھی ہاتھ میں لیے ہوئے تم اسے جلدی جلدی کھانا کیونکہ یہ فصہ خداون کی ہے اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پہلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہیں ماروں گا اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا میں خداون ہوں اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے اور وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا اور تم اس کو خداون کی عید کا دن سمجھ کر ماننا تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل در نسل عید کا دن ماننا سات دن تک تم بے خمیری روٹی کھانا اور پہلے ہی دن سے خمیر اپنے اپنے گھر سے باہر کر دینا اس لیے کہ جو کوئی پہلے دن سے ساتھویں دن تک خمیری روٹی کھائے وہ شخص اسرائیل میں سے کٹ ڈالا جائے گا اور پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو اور ساتھویں دن بھی مقدس مجمع ہو ان دونوں دنوں میں کوئی کام نہ کیا جائے سوا اس کھانے کے جسے ہر ایک آدمی کھائے فقط یہی کیا جائے اور تم بے خمیری روٹی کی یہ عید منانا کیونکہ میں اسی دن تمہارے جتھوں کو ملک مصر سے نکال لوں گا اس لیے تم اس دن کو ہمیشہ کی رسم کر کے نسل در نسل منانا پہلے مہینے کی چودھویں تاریخ کی شام سے اکیسویں تاریخ کی شام تک تم بے خمیری روٹی کھانا سات دن تک تمہارے گھروں میں کچھ بھی خمیر نہ ہو کیونکہ جو کوئی کسی خمیری چیز کو کھائے وہ خواہ مسافر ہو خواہ اس کی پدائش اسی ملک کی ہو اسرائیل کی جماعت سے کارڈ ڈالا جائے گا تم کوئی خمیری چیز نہ کھانا بلکہ اپنی سب بستیوں میں بے خمیری روٹی رکھنا تب موسیٰ نے اسرائیل کے سب بزرگوں کو بلوا کر ان کو کہا کہ اپنے اپنے خاندان کے مطابق ایک ایک برہ نکال رکھو اور یہ فسا کا برہ زبا کرنا اور تم زوفے کا ایک گچھا لے کر اس خون میں جو باسن میں ہوگا دبونا اور اسی باسن کے خون میں سے کچھ اوپر کی چوکھٹ اور دروازے کے دونوں بازوں پر لگا دینا اور تم میں سے کوئی صبح تک اپنے گھر کے دروازے سے باہر نہ جائے کیونکہ خداوند مصریوں کو مارتا ہوا گزرے گا اور جب خداوند اوپر کی چوکھٹ اور دروازہ کے دونوں بازوں پر خون دیکھے گا تو وہ اس دروازہ کو چھوڑ جائے گا اور ہلاک کرنے والے کو تم کو مارنے کے لیے گھر کے اندر آنے نہ دے گا اور تم اس بات کو اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ کی رسم کر کے ماننا اور جب تم اس ملک میں جو خداوند تم کو اپنے وعدہ کے موافق دے گا داخل ہو جاؤ تو اس عبادت کو برابر جاری رکھنا اور جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے کہ اس عبادت سے تمہارا مقصد کیا ہے تو تم یہ کہنا کہ یہ خداوند کی فسا کی قربانی ہے جو مصر میں مصریوں کو مارتے وقت بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ گیا اور یوں ہمارے گھروں کو بچا لیا تب لوگوں نے سر جھکا کر سجدہ کیا اور بنی اسرائیل نے جا کر جیسا خداوند نے موسیٰ اور حارون کو فرمایا تھا ویسا ہی کیا اور آدھی رات کو خداوند نے ملک مصر کے سب پہلوٹھوں کو فیراؤن جو اپنے تخت پر بیٹھا تھا اس کے پہلوٹھے سے لے کر وہ قیدی جو قید خانہ میں تھا اس کے پہلوٹھے تک بلکہ چوپائیوں کے پہلوٹھوں کو بھی ہلاک کر دیا اور فیراؤن اور اس کے سب نوکر اور سب مصری رات ہی کو اٹھ بیٹھے اور مصر میں بڑا کوہرام مچا کیونکہ ایک بھی گھر ایسا نہ تھا جس میں کوئی نہ مرا ہو تب اس نے رات ہی رات میں موسیٰ اور حارون کو بلوا کر کہا کہ تم بنی اسرائیل کو لے کر میری قوم کے لوگوں میں سے نکل جاؤ اور جیسا کہتے ہو جا کر خداوند کی عبادت کرو اور اپنے کہنے کے مطابق اپنی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل بھی لیتے جاؤ اور میرے لیے بھی دعا کرنا اور مصری ان لوگوں سے بجد ہونے لگے تاکہ ان کو ملک مصر سے جلد باہر چلتا کریں کیونکہ وہ سمجھے کہ ہم سب مر جائیں گے سو ان لوگوں نے اپنے گندھے گندھائے آٹے کو بغیر خمیر دیے لگنوں سمیت کپڑوں میں باندھ کر اپنے کندھوں پر دھر لیا اور بنی اسرائیل نے موسیٰ کے کہنے کے موافق یہ بھی کیا کہ مصریوں سے سونے چاندی کے زیور اور کپڑے مانگ لئے اور خداوند نے ان لوگوں کو مصریوں کی نگاہ میں ایسی عزت بکشی کہ جو کچھ انہوں نے مانگا انہوں نے دے دیا سو انہوں نے مصریوں کو لوٹ لیا اور بنی اسرائیل نے رامسیس سے سکاہ تک پیدل سفر کیا اور بال بچوں کو چھوڑ کر وہ کوئی چھے لاکھ مرد تھے اور ان کے ساتھ ایک ملی جلی گروہ بھی گئی اور بیڑ بکریاں اور گائے بیل اور سب چوپائے ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے اس گندھے ہوئے آٹے کی جسے وہ مصر سے لائے تھے بے خمیری روٹیاں پکائیں کیونکہ وہ اس میں خمیر دینے نہ پائے تھے اس لیے کہ وہ مصر سے ایسے جبرن نکال دیے گئے کہ وہاں ٹھہر نہ سکے اور نہ کچھ کھانا اپنے لیے تیار کرنے پائے اور بنی اسرائیل کو مصر میں بودوباش کرتے ہوئے چار سو تیس برس ہوئے تھے اور ان چار سو تیس برسوں کے گزر جانے پر ٹھیک اسی روز خداون کا سارا لشکر ملک مصر سے نکل گیا یہ وہ رات ہے جسے خداون کی خاطر ماننا بہت مناسب ہے کیونکہ اس میں وہ ان کو ملک مصر سے نکال لائیا خداون کی یہ وہی رات ہے جسے لازم ہے کہ سب بنی اسرائیل نسل در نسل خوب مانے پھر خداون نے موسیٰ اور حارون سے کہا کہ فرسہ کی رسم یہ ہے کہ کوئی بیگانہ اسے نہ کھانے پائے لیکن اگر کوئی شخص کسی کا ذرخرید غلام ہو اور تو نے اس کا خطنہ کر دیا ہو تو وہ اسے کھائے پر اجنبی اور مزدور اسے کھانے نہ پائے اور اسے ایک ہی گھر میں کھائیں یعنی اس کا ذرہ بھی گوشت تو گھر سے باہر نہ لے جانا اور نہ تم اس کی کوئی ہڈی توڑنا اسرائیل کی ساری جماعت اس پر عمل کرے اور اگر کوئی اجنبی تیرے ساتھ مقیم ہو اور خداون کی فصہ کو ماننا چاہتا ہو تو اس کے ہاں کہ سب مرد اپنا خط نہ کرائیں تب وہ پاس آ کر فصہ کرے یوں وہ ایسا سمجھا جائے گا گویا اسی ملک کی اس کی پدائش ہے پر کوئی نامختون آدمی اسے کھانے نہ پائے وطنی اور اس اجنبی کے لیے جو تمہارے بیچ مقیم ہو ایک ہی شریعت ہوگی پس سب بنی اسرائیل نے جیسا خداون نے موسیٰ اور حارون کو فرمایا ویسا ہی کیا اور ٹھیک اسی روز خداون بنی اسرائیل کے سب جتھوں کو ملک مصر سے نکال لے گیا موسیقی